اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں آئیے آج ہم ولیمہ ٹرینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو ہوتل کا وزٹ کرواتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ولیمہ جو ہے تو اس وجہ سے انہوں نے برطن وغیرہ لگا دیئے ہوتل میں اور ہوتل کی یہ اوپر سے میں اچھا تک دکھا رہی ہوں کتنی صاف ستری اور کتنی پیاری ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے سب مہمان بھی آ چکے تھے تو ابھی دلہن کی انٹری نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو ہوتل کا وزٹ کرواؤں یہ فیصل آباد کا بھی بہت بیسٹ ہوتل ہے خصوصا مجھے اس کی چھات جو ہے وہ بہت پیاری لگی تھی ڈیکوریٹ ہی بہت زبردست کی تھی اور یہ برطن بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے بیرے جو تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں دکھاؤں آپ کو کہ کون کون سی ڈیشز بنائی ہوئی ہیں یہ ریشین سیلیڈ ہے ریشین سیلیڈ کی مختلف اقسام ہے چنیں بوائل ہوئے ہیں اور باقی مکس فروٹس ہیں ہاں جی یہ دیکھیں میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے کہ دل کرتا ہے ابھی کھالوں مگر ابھی کھانا لگنے میں تھوڑا ٹائم ہے ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں نا تو چلیں دیکھتے ہیں زبردست ہاں جی دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا اور میری بہن کی شادی بہت اچھے طریقے سے خیر خریت سے انجام پائی کل بارش بھی ہو رہی تھی تو رکستی کے وقت بارش بھی ہو رہی تھی قدرت کی طرف سے بارش بھی ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں سے بھی بارش جا رہی تھی اور یہ ہوترل کی دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کتنی خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے انہوں نے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تو کسی نا کینیڈا میں جا کے بیٹھی ہوئی ہوں زبردست بہت اچھے ہاں جی یہ دیکھیں یہ لیڈیز حال ہے اور جینٹ حال ایک سائیڈ پہ ہے وہ ڈی جے بھی بٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے مجھے وائز آور دوبارہ کرنا پڑا تو یہ دیکھیں یہ ڈی جے والے ہیں ڈی جے والے اپنی اپنی مردی سے کہہ رہے تھے جو بھی سانگ لگوانا ہے آپ لگوا سکتے ہیں یہ اپنی تیاری کرنے لگے ہوئے ہیں کیونکہ دلہن کی انٹری ہونی ہے تو انٹری کے لیے بھی تیاری کرنے لگے ہیں یہ سٹیج ہے ڈی جے کے پاس ہی سٹیج ہے سٹیج کی ڈیکوریشن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے ابھی یہاں سے تھوڑی سی آف ہے کیونکہ جیسے ہی دولن یہاں پہ آکے بیٹھے گی تو لائٹر جو ہے وہ پھر آن کر دیں گے یہ بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے میرے بھانجے بھانجیاں ہاں جی یہ میرا بھانجا آکے اپنی ہی مستی میں سارے لگے ہوئے تھے سب بچے بہت انجوائے کر رہے تھے آکے کوئی کہاں پہ دوڑ رہا ہے کوئی کہاں پہ اپنی موج مستی میں سارے بچے لگے ہوئے تھے یہاں پہ لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ کھانے کے لیے ٹیبل ہے لگائے ہوئے انہوں نے ہاں جی یہ میری سسٹر کا نندوئی ہے ابھی جنہوں نے ریڈ شوٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ ہوتل کے باہر والی سائیڈ ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے ویٹنگ روم یہ ویٹنگ ہال ہے یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہو تو میں نے کہا ویٹنگ ہال بھی آپ کو وزٹ کرواتی ہوں یہاں پہ ایک برات کا نہیں یہاں پہ دو تین براتوں کا آرینج تھا اور ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہوتل ہے یہ دیکھیں فانوس کتنا زبردست لگ رہا ہے چھت بہت پیاری ہے یہ آنٹی تھی آنٹی اپنے بیٹے سے ملوا رہی ہے دلہے کی آنٹی تھی بہت اچھی ہے بہت نائس شخصیت ہے فرنیچر بہت اچھا تھا ہوتل کا میرے خیال میں الکریم ہوتل ہے اس کا نام فیصل آباد کا بہت پیسٹ ہوتل آئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے ڈیکریشن پیس بہت زبردست یہ مہمان آ جا رہے تھے کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ یہ کوئی اور برات کے لیے بھی ان کے استقبال کے لیے پھولوں والے ہار لے کے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے ان کی بھی ویڈیو بناتی ہوں میں الگ الگ حال بنائے ہوئے تھے الگ الگ براتوں کے لیے تو یہ میرا بھانجا کہہ رہا تھا کہ میری بھی ویڈیو بنائے اور یہ دلہے راجہ ہے اور ریڈ کلر کا جو سوٹ پینا ہوئے ہے یہ میری سسٹر کے دیور ہے اور میرا سٹوڈنٹ بھی ہے چھیل مار رہا ہے انجوائے کر رہا ہے یہ ابھی آیا تھا لیٹ پہنچا یہ تو دلہے راجہ اور اس کے بھائی آپ ملے ہیں اتنی دیر بعد اور یہاں پہ ایک میرا سٹوڈنٹ اور بھی آئے گا تو میں نے کہا چلو کھڑے ہو کہتا مجھے بھی لے مجھے بھی دکھائیں پوری آرڈینس کو چلے جی ابھی اس کے ساتھ سلام دولی اور یہ میرا دوسرا سٹوڈنٹ آکے کھڑا ہو گیا یہ باہر جا چکا ہے سعودی عرب میں تو شادی برپور اپنے دوست کی انجوائے کر کے پھر گیا ہے بہت اچھے میرے سٹوڈنٹ ہیں اس طرح کے سٹوڈنٹ اللہ پاک ہر استاد کو دے عدب کرنے والے اور یہاں پہ اب دعا دار دعا دار قسم کی دلہن کی انٹری سٹارٹ یہاں پہ فیمیل بھی تھی اس وجہ سے مجھے تھوڑی جو پکچر ہیں بلار کرنی پڑی ہے تو میں نے کہا نہیں میں یہ انٹری والا جو ہے مجھے بہت پسند ہے دعا دار قسم کی انٹری ہے دلہن کی دلہ دلہن کی تو یہ تو میں ضرور دوں گی تو آپ دیکھئے اور انجوائے کیجئے یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی اور دلہ دلہن مستقبل کے دلہ دلہن جتنے بھی کوارے لوگ ہیں ان کو بھی پسند آئے گی کہ ایسی انٹری ہونی چاہیے پہلے میں نے اور کچھ ہوتلز میں بھی دیکھا ہے چاند تاروں میں بھی دلہن کو بٹھاتے ہیں دلہ دلہن کو اور گھوماتے بھی ہیں پتہ نہیں کس پہ ویل پہ ویل پہ دلہن کو دلہے کو گھوماتے بھی ہیں تو میرے دلہے راجہ جو بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسا کام نہیں کریں گے ہم تو دھوادار قسم کی انٹری کریں گے اس وجہ سے تو ان کے خواہش پوری ہوئی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجوائے کیجئے آپ بھی میں نے آپ کو مہندی پہ بھی انجوائے کروایا اور بھارات بھی دکھائی بھارات پہ بھی انجوائے کروایا اب ولیمے پہ آپ انجوائے کریں اور دعا کیجئے گا سب کے لئے بھی اور میرا چینل اگر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے میری ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں تو پلیز پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس بھی کیجئے اچھے اچھے کمنٹس کریں آپ میری ویڈیوز دیکھ کر میری ویڈیوز دیکھ کر اچھے اچھے کمنٹس کریں کہ آپ کو دلہن کی انٹری کیسی لگی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی یہاں پہ جو کیمرامین تھے وہ تو کسی بچے کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے تو سب کو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو میں کیمرہ لے کے ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوگی کہیں مجھے ہی نہ ٹانٹ پڑ جائے پھر فوٹوگرافر نے بہت ساری پکچرز بنائی دلہ دلن کے فوٹو شوٹ ہوئے پھر ہم نے بھی فوٹو شوٹ کروائی بہت ساری شکر اللہ پاک کا بخائروں کو بھی شادی انجام پائی میری دعا ہے کہ جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں سب کے نصیب اللہ پاک اچھے کرے اور سب کے سب کے لئے میری دعا ہے اور اللہ پاک سب کو شاد آباد رکھے خوش رکھے آمین اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی